بھائی کسے ڈھونڈتی ہے کسے ڈھونڈتی ہے نظر دھیرے دھیرے میں پیش کر رہا ہوں جس نے قائم ہے ہاں ہے پیش کر رہا ہوں کہ گئی گئی زندگی یوں سوار دھیرے دھیرے میں نے کہا کچھ تھوڑا سا فوقہ دے دیجے گئی زندگی یوں سوار دھیرے دھیرے کہ ہوتی ہے جیسے سہر کہ ہوتی ہے جیسے سہر دھیرے دھیرے پیش کر رہا ہوں کہ کوئی کوئی آنے والا ہے پردے سے ایک دل سنے بھائی یا خاص سور کوئی کوئی آنے والا ہے پردے سے ایک دل یہ اڑنے لگی ہے خبر ہے یہ اڑنے لگی ہے خبر دھیرے دھیرے یہ اڑنے لگی ہے خبر دھیرے دھیرے سنے سیر سنیے خاص خاص طور سے کہ سبھی تو ہیں موجود محفل ملے مصرہ لگایا میں نے سبھی تو ہیں موجود ارے دنی یا ملے کر کسے ڈھونڈتی ہے نظر ہے کسے ڈھونڈتی ہے ہے نظر دھیرے 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 کسے کسے ڈھونڈتی ہے ہے نظر دھیرے دھیر اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج معاشرے میں ماحول میں کسی سے کوئی بات ہو جاتی ہے کہیں پہ اگر اس کا باپ کمزور پڑتا ہے ایک تصور دل میں ہوتا ہے کہ کاش میرا بیٹا بھی جوان ہوتا تو اس بات کا جواب دیتا ہے سنیے صاحب میں خاص طور سے خاص طور سے پیش کر رہا ہوں کہ تمہیں تمہیں مفتیوں میں سمجھ پجھلوں گا ارے کہ سنیے تو خاص طور سے سنیے بھئی سنیے دوسرا مصرہ سنیے خاص طور سے سنیے کہ تمہیں روز فتوہ تمہیں تمہیں مفتیوں میں سمجھ پجھلوں گا جوان ہُو رہا ہی پسر دیر دیر جوان Grade جوان ہو رہا ہے پسر دیر دیر تمہیں تمہیں مفتیوں میں سمجھ بوجلوں گا جمع ہو رہا ہے پسر تھیرے تھیرے جمع ہو رہا کہ آج فضائل مولا کے لیے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ صاحب ایک بار میں لجام فرس رکاب سے دوسری رکاب پہ مولا کینات نے کیسے قرآن شریف کو ختم کر لیا ماذا اللہ اسی باتیں ہو رہی ہیں مظہر اللہ جائب کے لیے سنیے صاحب فضائل کو مولا کے مولا کینات فرماتے ہیں نجول بلاغہ میں کہ دو لوگ چلے جائیں گے دو فرقے جو ہے دوزخ و جنت کا طرف رخ کریں گے ایک وہ کہ جو مجھے حس سے زیادہ تجاوز کر گئے مجھے زیادہ پڑھا دیا اور وہ لوگ انہوں نے میری فضیلت کو کم کر دیا کہ فضائل کو مولا کے اور کم کم کرنے والوں اور نکالوں گا تم سے کسر اے نکالوں گا تم سے کسر دھیرے اور ایسا بھی نہیں آئے آج بہت سے لوگ فرشہ آزا کی طرف آ رہے ہیں ہمارے بھائی آ رہے ہیں ہم ان کو سینے سے لگا رہے ہیں سنیے صاحب ایک مصرہ اسی میں میں پیش کر رہا ہوں خاص طور سے کہ توجہوں سے ان کی مجھے یاد آیا آج توجہوں دے رہے ہیں آ رہے ہیں ہمارے جلوسوں کے سامنے آ رہے ہیں توجہوں سے ان کی مجھے یاد آیا محبت کا ہوں کا اثر ہے محبت کا ہوں کا اثر دھیر دھیر محبت کا سنیے صاحب شہر سنیے کہ علی علی بن گئے جب زمانے کے مولا سنیے آپ کے لئے سنے بھائیہ کہ علی علی بن گئے جب زمانے کے مولا بہت رویا کوئی بشر مجھے بمبائی یاد آگیا مجھے بامبائی یاد آگیا خدا سلامت رکھے مولا سلامت رکھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجھے بامبائی یاد آگیا سبحاناللہ مولا سلامت رکھے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو مولا سلامت رکھے محب بہلا علی مولا محب بہلا محب بہلا علی مولا علی مولا خدا خدا کانپوروالوں کو سلامت رکھے مجھے دس سال کا پہلے کا بامبائی یاد آگیا ایسے ہی سنا گیا ہے ویڈیو موجود ہے یوٹیوب پر خاص اور زمانے علی علی بن گئے جب اور زمانے کے مولا بہت رویا کوئی بشر دھیرے دھیرے بہت رویا سنیے صاحب جو شیر کبھی کبھی شیر اپنے شاعر کو اس کے کلام کا خود پسند ہوتا ہے مجھے ایک شیر پسند ہے میں خاص طور سے تصور کہیں اور نہیں جانا چاہیے ہے تصور ایک پچاسی سال اور پینس سٹھ سال کے بوڑھے کی طرف ہے خاص طور سے دیکھئے گا میں پیش کر رہا ہوں کہ خدا خدا جانے زوجانے کیا کہہ دیا ہے دکل باب ہوا اور جناب حضرت حبیب نے دیکھا کہ قاسد حسین ابن علی دروازے پہ کہا کیا بات ہے کہا حسین نرگی آدھا میں گھرے ہوئے ہیں اور آپ کو بلایا آکے پلٹے ہو آپ اس زوجہ کے ساتھ کھانا تنول فرما رہے تھے کہا کیا بات ہے کہا قاسد حسین ابن علی آیا حسین نے طلب کیا ہے بتاؤ لاکھوں کی فوج ہے اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں لیکن یہ لفظ ان کے نہیں تھے یہ امتحانا امتحان لیا تھا اپنی زوجہ کا تو کہا کہ وائے ہو حبیب اے حبیب تم ہی کہتے ہو کہ یہ زندگی حسین کی بخشی ہوئی ہے اور تم ایسی بات کہہ رہے ہو اچھا ایسا کرو کہ تم گھر میں رکو اپنا گھوڑا ہمیں دو اپنی تلوار ہمیں دو ہم حسین کی نسرت کو جا رہے ہیں یہ کہنا تھا کہ آپ نے کہا کہ نہیں میں تو تمہیں آزمار آتا سنیے ساتھ کہ خدا 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 جانے زوجہ نے کیا کہ دیا ہے بھئی سنیے گا خدا جانے زوجہ نے کیا کہ دیا ہے جو کستا ہے بوڑھا کمر ہے جو کستا ہے بوڑھا کمر دھیرے دھیرے جو کستا ہے بوڑھا کمر دھیرے دھیرے اور غمے غمے شہ کی کاشتی سے اندھار بھائی غمے شہ کی کاشتی سے جنت کی جانب غمے شہ کی کاشتی سے جنت کی جانب اصد بھی کرے گا سفر دھیرے دھیرے اصد بھی کرے گا سفر بارے مازلت بارے abone اصد بھی entend بارے